اس سوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں سارا پروسیر بتایا تھا کہ لاسانی گروپ کے جتنے بھی متاثرین ہیں چاہے وہ ملک کے اندر موجود ہیں یا ملک سے باہر موجود ہیں ڈی جی نائے بافیس لاہور نے ایک پورا طریقہ کار وضع کیا ہے ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈی جی نائے بافیس لاہور میں جا کر درخواست جمع کروا سکتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ وہ سادہ کاغذ کے اوپر ایک درخواست لکھیں جس میں یہ بتائیں کہ انہوں نے کب کس ڈیٹ کو کتنی انویسٹمنٹ کی تھی اور ان کے ساتھ کیا منافع طے ہوا تھا اور کب تک ان کو منافع ملتا رہا ملتا رہا ہے یا نہیں ملتا رہا ہے یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے وہ اس ٹام پیپر پر جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا لاسانی گروپ والوں نے ان کے ساتھ وہ ساتھ اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگانی ہے بے شک اصل نہ لگائے لیکن فوٹو کاپی جو ہو وہ اوٹ کمیشنر سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایک گارنٹی چیک اگر ان کے پاس ہے جو کہ عام طور پر تمام انویسٹروں کو دیا گیا تھا اس کی بھی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی لگانی ہے اگر کوئی رسیدے ہیں تو ان کی بھی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی اپنے قومی شناستی کارڈ مطلب سی این ای سی کی بھی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی لگانی ہے اور ایک دس روپے یا بیس روپے کا بیان حلفی بھی لکھنا ہے جس میں وہی درخواست والا بیان ہوگا کہ مطلب ہے کہ یہ میں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور یہ ساری باتیں درست ہیں یہ سارے تیار کر کے آپ جائیں گے ٹھوکر نیاز کے ساتھ ہی نیب کا آفیس ہے ڈی جی نیب آفیس نیب کمپلیکس لاہور میں ہے وہاں پر جا کر درخواست جمع کریں گے وہ آپ کو ریسیونگ دیں گے اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں لاہور سے دور دراز رہتے ہیں تو بجائے کسی ای میل پر اپنے درخواست بھیجنے کے یا کسی اور دفتر میں بھیجنے کے وہ یہ ہے کہ آپ کی ضائع نہیں ہوتی لیکن وہ مہینے لگ جاتے ہیں اصل جگہ پر پہنچتے پہنچتے جائیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس جی بہتری یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو میں نے درخواست کے ساتھ بتا ہی ہے یہ تیار کر کے لفاوے میں بد کر کے کوریر کریں اور اس کے اوپر ایڈریس لکھیں انچارج کمپلیٹ سیل کاما انویسٹیگیشن سیل قومی اتصاب بیورو لاہور تھوکہ نیاز بیگ نائب کمپلیکس لاہور یہ ایڈریس لکھنا ہے اور بلکہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھا بھی دیتے ہیں یہ ایڈریس اور ایک فون نمبر ہے اس ایڈریس کے دیچے وہ فون نمبر بھی آپ کو نوٹ کر لیں اور جب آپ کی یہ درخواست کوریر کے ذریعے چلی جائے تو اس کے ٹیم چار دن کے بعد اس فون نمبر پر آپ کنفرم بھی کر لیں کہ آپ کی درخواست پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے اس کے بعد اب شروع کر دیا ہے نیب نے یہ سلسلہ کے جن لوگوں کی پہلے درخواستیں ڈی جی نیب آفید لاہور میں گئی تھی ان کو جوابی پتے پر ایک لیٹر بھی بھی جا رہا ہے جس کا نام ہے لیٹر آف اکنالیجمنٹ اس میں بتایا جاتا ہے صرف یہ کہ آپ کی درخواست پہنچ گئی ہے اور ضرورت پڑھنے پر آپ کو ہمکال کر کے آپ کا بیان بھی لیں گے اس سوالے سے نیب ولو کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے کافی تفصیلی انہوں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ڈیٹ کوئی کلوزنگ ڈیٹ نہیں دی ہے ابھی کافی سارا موقع ہے متاثرین کے پاس کے اپنی درخواستیں بھیجیں لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ اس لسٹ کو نیب کلوز کر دے گا کیونکہ جیسے جب انویسٹیگیشن آگے بڑھانی ہوتی ہے تو ایک جگہ پر اس لسٹ کو روکنا پڑتا ہے وہ لسٹ روک دی جائے گی اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی جتنے اساسیں ڈیفائن ہوں گے جو گریفتاریاں ہوتی ہیں گریفتاریاں کریں گے آگے تحقیقاتوں کی اساسیں جو پیسہ جہاں پر ٹرانسپر ہوا ہے وہ ریکاور کرنے کی کوشش کی جائے گی جب پیسہ اور اساسیں ریکاور ہو جائیں گے تو اس وقت پھر یہ سارا معاملہ ڈی جی نیب لاہور بھیجے گا اسلامباد نیب ہیڈکوارٹر میں اور نیب کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں یہ معاملہ جاتا ہے وہاں نیب کا بورڈ آف ڈائریکٹر جو اساس سے ریکاور کیا جاتے ہیں یا سیز کیا جاتے ہیں ان کو سیل آؤٹ کرنے کی بورڈ آف ڈائریکٹر منظوری دیتا ہے نیب کی اور ساتھ میں وہ جو متاثرین کی لسٹ ہے یہ بات غور سے سننا ضروری ہے وہ متاثرین کی جتنی بھی لسٹ بن چکی ہوتی ہے جتنی درخواستیں آ چکی ہوتی ہیں اس لسٹ کی منظوری بھی بورڈ آف ڈائریکٹر دیتا ہے اور جس لسٹ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹر دے گا ان لوگوں کو پھر پیسے تقسیم کیا جاتے ہیں فرسٹ پی نہیں ہوتا وہ پوری لسٹ جو ہوتی ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اگر فرض کرے کہ اس لسٹ کے مطابق جو سکیم ہے وہ ہے دس راب روپے کا اور اساس سے آٹھ راب روپے کے ریکاور ہوئے ہیں تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ اب جو پیسے واپس کر رہے ہیں وہ نوے پرسنٹ واپس کریں تو آٹھ راب روپے میں کام چل جائے گا پچانوے پرسنٹ کریں ایٹی پرسنٹ کریں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر دس راب روپے کا کلیم ہے اور بارہ راب روپے کے احساسے جو ہے دیکور ہو گئے تو پھر سب کو پورے پیسے دے دی جائیں گے اور باقی رکھ دیے جاتے ہیں کہ کوئی اور متاثرین رہ گئے ہیں تو ان کو دیے جائیں لیکن میں آپ کو ایک آخری بات اہم بتا لیتا ہوں کہ اس لسٹ کی بورڈ آف ڈیریکٹر سے منظوری کے بعد جو بھی متاثرین سر اٹھاتے ہیں اور نیب میں جاتے ہیں واویلا کرتے ہیں چیخوں پکار کرتے ہیں کہ ہم بھی لوٹ گئے تھے ان کے لیے رکم واپس لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بلکہ یہ سالو کا نسخہ ہوتا ہے وہ پھر چیختیں چلاتے ہیں اور ڈی جی منظوری دیتا ہے ڈی جی منظوری دے گا تو پھر واپس اسلامبال ہیڈکوارٹر میں نئے بورڈ آف ڈیریکٹر کے پاس نئے لوگوں کی لسٹ جائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ نئے بورڈ آف ڈیریکٹر اس لسٹ کی بھی منظوری دے دے